سرکارل سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کہ جنا دی کتاب کلندر نام دی ایک نظم پیش خدمت جیندہ انوان ہے مقصد دیدار ایک کلندر پاک نے رازان بھری کی تی کلام پاک کلندر نے ایک دن رازوں سے بھرپور کلام فرمائے انہوں نے فرمایا کہ کافی مخلوق ہے جو شہنشاہ امام زمانہ جلاللہ فرجہ شریف کے دیدار کی خواہش مند ہے اج ہر خاص و عام اپنی اپنی اغراز میں غرق ہے لیکن اس زیارت کو کسی نے بھی اس کا اصل مقام نہیں دیا کئی زیارت کر کے چاندے ہن زیارت دا سواب کئی تو زیارت کر کے زیارت کا سواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کئی زیارت تو انہی لگ دے ٹالنا چاہتن عذاب اور ایسا لگتا ہے کہ کئی زیارت کی مدد سے عذاب کو ٹالنا چاہتے ہیں کئی زیارت دے ذریعے منگنا چاہتن مال و ذر کئی زیارت کر کے مال و ذر مانگنا چاہتے ہیں اور کئی ان کے حسن و جمال سے بہراور ہونا چاہتے ہیں کئی ایسے ہیں جن کی نظر صرف سجدہ سلام تک جاتی ہے لیکن اس کے اصلی مقاصد سے سب ہی بے خبر ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ دیدار شہنشاہ زمانہ سے محروم رہ جاتے ہیں اور خالق کے اس نور پاک سے وہ فیضیاب نہیں ہو سکتے اس زیارت کے شایان شان تو کسی کا بھی مدعا نہیں ہے جو ہے عبدالنفس او اتنا سمجدہ ہے صدا جو نفس کا پجاری ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے روح وعدت تی زیارت وچو ہو ہے کیمیا کہ اللہ کے چہرے کی زیارت میں وہی کیمیا ہے ہے ذریعہ خواہشات نفس تی تکمیل دا اور یہ خواہشات نفس کی تکمیل کا ذریعہ ہے پاک مرشد انجدس آیا مقصد دیدار ذات پاک مرشد نے اس ذات کے دیدار کا مقصد کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ انہوں نے ایک مثال دے کر ہمیں ساری بات سمجھا دی کہ ایک آدمی سخت اندھیری رات میں مہوے سفر تھا راستہ بھی پرپیچ تھا اور قدم قدم پر بھٹکنے کا ڈھر بھی تھا چارے پاسوں پھر دہن خونخار وحشی جانور چاروں طرف خونخار وحشی جانور پھر رہے تھے راہ دے کنڈے سب وٹھوں ہیں دی نہیں لگ دی خبر راستے میں پڑے ہوئے کانٹے حتیٰ کہ سامپ اور بچھو تک کبھی پتہ نہیں چلتا تھا چاروں طرف خطرات ہی خطرات منڈلا رہے تھے اس کے دل میں بار بار روشنی کے آرزو مچلتی رہی وہ دل میں سوچتا کہ کاش آج میرے پاس ٹورچ ہوتی کہترہ ہمیں مل پون دی تھوڑی جہیں آج روشنی کسی طرح آج مجھے تھوڑی سی روشنی مل جاتی روشنی مگدہ ہے کیوں اے سوچ کے دس سے کوئی کوئی ہے جو یہ سوچ کر بتا دے کہ یہ روشنی کیوں مانگ رہا ہے روشنی تلبندہ مقصد سوچے ہون ہر آدمی یا کوئی بندہ یہ سوچ کر بتا دے کہ اس کا روشنی تلب کرنے کا مقصد کیا ہے کیا اے بندہ چاہدہ ہے آج روشنی جے مل ویسی آخر اے بندہ چاہتا کیا ہے کہ اسے آج روشنی مل جائے اوکولک سجدے کرے سانتھر اے میدہ دل ویسی تو میں اسے لاکھوں سجدے کروں گا اور میرا دل تھنڈا ہو جائے گا روشنی تلبندہ مقصد اصل تاریکی دہ در اصل میں وہ روشنی تو تاریکی کے در کی وجہ سے طلب کر رہا تھا میں صحیح رستے اتے جاری رکھاں اپنا سفر تاکہ میں صحیح راستے پہ اپنا سفر جاری رکھ سکوں میں کو نظرین سب وٹھوں ہیں اپنے دشمن جانور مجھے سامپ پچھو اور ایسے جانور جو میرے دشمن ہیں وہ نظر آئیں روشنی دے نال ہو ویسی سفر اے بے خطر روشنی ہوگی تو یہ سفر بے خطر ہو جائے گا نور وجہ کبریہ طلب کرنے کا اصل مددہ تو یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ان کی عطاعت اور ان کی عرفان کا رستہ صاف صاف نظر آ جائے جو اس نیت کے ساتھ نور کبریہ کا زیارتکار ہوتا ہے اسے تو پھر ایک پل میں دیدار خدا نصیب ہو جاتا ہے اس شخص کو مالک کل کے جلوے عطا ہو جاتے ہیں پھر اسے علم و عمل کی راہ صاف صاف نظر آنے لگ جاتی ہے اللہ ہو نور السما بڑھ کے تھندے ہادی آیاں اللہ ہو نور السما بن کر ہادی زماں اجل اللہ فرجہ شریف آیاں ہوتے ہیں موت اپنی مر ویندین رستے دے کل تاریکیاں اور راستے کی سبھی تاریکیاں اپنی موت خود مر جاتی ہیں ساری دنیا تےہ چھا گئی ظلمت و باطل دی رات اس وقت ساری دنیا پر باطل کی سیاہی چھا چکی ہے راہ دے پتھر بن کے بیٹھن راہ تے لات و منات راستے کے پتھر بن کے راستے پہ ہی اباک ابا والے لات و منات بیٹھے ہیں لشکر ابلیس بھی بیٹھا ہے راہ تے لا کے گھات اور ان کے ساتھ لشکر ابلیس بھی راستے پہ گھات لگا کر بیٹھا ہے نئی بشر کو کجھ نظر دا نتہ گمراہی دیوات بشر کو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا بلکہ وہ گمراہی کی نظر ہو چکا ہے آدمی عبدی حیات و موت دے ہے درمیان اس وقت انسان عبدی موت و حیات کے درمیان میں کھڑا ہے اتھا بند سنگدہ محافظ نور وجہ لا مکان اگر یہاں کوئی اس کا محافظ بن سکتا ہے تو وہ ہے نور وجہ لا مکان یعنی شہنشاہ امام زمانہ جلاللہ فرج ہو شریف سرکار فرماتے ہیں کہ آپ نیت میں آنے والے وسوسے و خلل کو دور پھینک کر بس زیارت کی طلب کریں اور صرف یہی مانگیں کہ وہ ذات پاک آپ کو خود دستور العمل عطا فرمائیں اگر آپ کی یہی نیت ہے تو پھر آپ کی طلب بھی بلکل صحیح ہے مند کے توفیقے اطاعت کر صدائے الاجل اطاعت کی توفیق مانگ کر صدائے الاجل بلند کرو دیکھ وال جافر سلامتوں میں دیکھ وال جافر کہ میں لہدا ہے می انوار دا میرے پاک مرشد فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو کہ انوار کی بارش کس طرح برستی ہے کتنا لذت بخش ہے لمحہ ہر ایک دیدار دا پر کتنا لذت بخش ہوتا ہے وہ دیدار کا ایک ایک لمحہ کتنا لذت بخش ہے لمحہ ہر ایک دیدار دا